ہلو ہلکم بیک کو آئی یوٹیوب چینل میں ہوں اشیت آری کمیر ساتھ ہے میں ہوں فیصل اور بھائی ویڈیو ہے سٹیڈی آئی کیو سر پرشان دون کی جرمنی گیوز انڈیا سپیشل سٹیٹس فور ملیٹری ڈیلز اچھا میں نے مطلب یہ ایک ویڈیو پک کی کہ ملیٹری ڈیلز کیا ہونے والا انڈیا میں انڈیا اور جرمنی ان کے بہت اچھے ڈیلیشنس ہیں بٹ ان کی ہی چھوڑے اگر ہم بات کرے پوری دنیا کے تو ساری دنیا کے ساتھ انڈیا کے ڈیلیشنس بڑے اچھے ہیں ہر کنٹریز کے ساتھ بہت اچھے ہیں اچھا کل ہم ایک ویڈیو دیکھتے تھے ہائی برید ٹرین جو کہ پہلے سب سے پہلے جرمنی میں بنتی تھی اور انڈیا اس پر ڈیلیشنس بڑے اچھے ہیں تو وہ بھی میں دیکھتی کہ جرمنی نے کوئی نہ کوئی شاید ہے مطلب بتانے میں پلان بغیرہ بتانے میں help کیوں تو میں نے کہا یہ ویڈیو اٹھاتے ہیں کچھ نہ کچھ ان کے ڈیلیشنس آج کل بھر رہے ہیں جس کی وجہ سے ایسی ویڈیو دیکھنے میں آ رہی ہیں بہت سارے اس کے علاوہ بھی ڈیلز ہوتی ہیں ان کی گوڈز کی ڈیلز ہوتی ہیں اوائل کی بہت ساری ڈیلز ہوتی ہیں بزنس ٹو بزنس بار ڈیلز ہوتی ہیں انویسٹ میٹس کی ڈیلز ہوتی ہیں تو بھئی اس طرح کی ڈیلز جو ہے نا پوری دنیا میں ہوتی ہیں تب ہی تو جڈی پی بڑھتی ہے تب ہی تو انسان کا جو بزنس بڑھتا ہے پھر ایکانومی بڑھتی ہے ایسے تو نہیں چوتے پر نمبر پہ آ جاتے تو اب وہ تیسرے کی بات چل رہی ہے تو بھئی اس طرح ہی انہوں نے بڑھنا ہے اور ابھی ملیٹری ڈیلز ہونے والی ہیں اور ان کا ایک مشن ہے جو مجھے سمجھ آیا ہے اور وہ مشن ہے کہ ہم نے دنیا میں ترقی کرنی ہے اور اپنی عوام کی زندگی بہتر کرنی ہے اپنے بزنس مینز کو اپرچونٹیز دینی ہے یوت کو دینی ہے فیمیلز کو دینی ہے مطبع سب کا خیال رکھنا ہے اور ایک اچھا کنٹری بن گیا کہ چلنا ہے یہ ان کا ویزن مجھے دینا ہے کچھ سال پہلے چیزیں وہ امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ سال بعد کنٹریز انڈیا سے امپورٹ کر رہی ہوتے ہیں مطلب وہ اس طرح کے بنا لیتے ہیں پلانٹ لگا لیتے ہیں آپ کے کہنا کا مطلب یہ ہے جس چیز کے وہ کمی فیل کرتے ہیں اس کو وہ فل اپ کرتے ہیں دو تین سال پہلے وہ مغواہ رہے ہوتے ہیں دوسرے ملکوں سے اور بعد میں دوسرے ملکوں کا ضرورت پہاہ رہی ہوتے ہیں کہ انڈیا سے یہ چیز ہم مگوایں تو اس طرح سے وہ ہر چیز کا پلانٹ لگا لیتے ہیں اپنے ملک میں مطلب ہر طرف دھیان دے رہے ہیں کوئی بھی ایسا بھول نہیں ہے چھوٹ رہا ہو ابھی ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کے بعد اپنی 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 اپنے آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے نمشکار نمشکار دنیا میں آپ ایک ترینڈ نوٹ کرنا سب ہی جو امپورٹنٹ کنٹریز ہیں دنیا کے ایک ایک کر کے نا انڈیا کو کسی نہ کسی ٹائپ کا سپیشل سٹیٹس دے رہے ہیں پی ایم بھوتی نے ریسنڈی برکس دو ہزار چوبیس کا سمیٹ اٹینڈ کیا سمیٹ بہت زیادہ سکسیسول تھا چائنہ کے ساتھ کافی پوزیٹیو باتے ہوئی پی ایم بھوتی واپس بھارت میں آئے اور جیسے ہی بھارت میں آتے ہیں اسی وقت انڈیا میں انٹری کرتے ہیں اول آف شالز جرمنی کے چانچلر آپ کہ لیجئے جرمنی کے پردھان منتری ہے یہ حالکہ پردھان منتری جو ٹائٹل ہے یہ جرمنی میں یلو یوز کرتے نہیں ہیں اور اول آف شالز دیکھئے بھارت میں ایک ایسے سمیں آ رہے ہیں جب جرمنی نے بھارت کو ایک سپیشل سٹیٹس دے دیا ہے ملٹری پرچیز کے معاملے میں جرمنی نے یہ کہا ہے کہ دنیا میں بہت ہی لیمیڈٹ کنٹریز ہیں جن کو جرمنی اپنی بہت زیادہ سوفیسٹیکیٹڈ ملٹری ٹیکنالوجی ایکسپورٹ کرتا ہے اب بھارت ان کنٹریز میں آ چکا ہے اتنا ہی نہیں جرمنی کے چانچلر اول آف شالز کو ایک امید یہ بھی ہے کہ بھارت کے ساتھ ملٹری لوجسٹکس پیکٹ بھی سائن ہو جائے ناؤ ملٹری لوجسٹکس پیکٹ کے بارے میں آپ کو بتا دوں یہ ایک ایسا پیکٹ ہے جس کی انڈر کل کو جرمن ملٹری انڈیا کے ملٹری بیسز یوز کر سکتی ہے ریفیولنگ رپیئر یا پھر ڈاکنگ پرپسز کے لیے انڈیا نے اس ٹائپ کا جو لوجسٹکس پیکٹ ہے یہ سائن کر رکھا ہے یو ایسے کے ساتھ آپ سب کو یاد ہوگا لیموہ ایگریمنٹ اس کے علاوہ آسٹریلیا جپان فرانس سنگپور ساؤتھ کوریا ان سب کنٹریز کے ساتھ انڈیا نے یہ لوجسٹکس پیکٹ سائن کر رکھا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کافی بار یو ایس نیوی کی شپس انڈیا میں ڈاک کرتی بھی ہے اس پیکٹ کے انڈر تو جو یو ایس کر رہا ہے جو فرانس کر رہا ہے جرمنی چاہتا ہے کہ جرمن نیوی بھی کرے انڈو پسیفک کا ایکسس اگر جرمنی کو چاہیے تو اس کے لیے انڈیا کے ساتھ ملٹری روجسٹکس پیکٹ ہونا بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور اگر آپ سوچ رہے ہیں اچھا ان کے آنے کا مین ریزن یہی ہے نہیں مین ریزن ہے سب مرین ڈیل بھارت کو دیکھئے چھے سب مرین چاہیے نیوکلیر سب مرین نہیں جرمنی کے پاس اس لیول کی ٹکنالجی ہے نہیں کہ نیوکلیر سب مرین ہم کو آفر کر پائے اس ٹڈی میں فرانس یا پھر یو ایس یا پھر کوئی اور کنٹری ہو سکتا ہے کہ ہماری ہیلپ کرے مگر جرمنی ڈیزل الیکٹرک سب مرین یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں جو نورمل سب مرین ہوتی ہیں وہ اے پی آئی ٹکنالجی کو انکلوڈ کر کے انڈیا کے ساتھ بیل کرنا چاہتا ہے جرمنی چاہتا ہے کہ بھارت کا جو پروجیکٹ سیونٹی فائی آئی ہے فائیو پوائنٹ ایڈ بلین ڈالرز کا پروجیکٹ چھے سمبرین انڈیا اس پروجیکٹ کے انڈر بنانا چاہتا ہے جرمنی چاہتا ہے کہ یہ پورا پروجیکٹ جرمنی کو مل جائے اور اس پروجیکٹ کے لیے میں آپ کو بتا دوں یورپ کے دو بڑے دیش آپس میں کمپیٹ کر رہے ہیں ایک جرمنی دوسرا دیش سپین دیکھنا ہوگا کہ آنے والے کچھ سالوں میں انڈیا یہ پروجیکٹ کس کو دیتا ہے اس پرٹیکولر وزٹ میں چانسز بہت کم ہیں کہ پروجیکٹ سیونٹی فائیو آئی سے ریلیٹڈ کوئی میجر ڈولپپینٹ آتی ہے انلیس جرمنی کوئی ریمارکیبل آفر دیتا ہے کہ جرمنی بہت ساری انویسمنٹ بھی کرے گا بھارت میں جرمنی بہت ساری جوپس کریٹ کرے گا بھارت میں کیونکہ انڈیا دیکھئے جرمنی اور انڈیا کے جو ٹریڈ ریلیشنز ہے نا یہ ٹوینٹی ٹو بلین ڈولرز کی ہے جی ہاں جرمنی بھارت کا سب سے بڑا ٹریڈ انڈ پارٹر ہے ان یورپ اور جرمن کمپنیز تو چاہتی ہے کہ بھارت اپنی مارکٹ کا ایکسیس اور اوپن کرے جرمن کمپنیز یہ کہتی ہے کہ بھارت کے ساتھ نا ہم اپنا ٹریڈ آرام سے چالیس پچاس بلین ڈولر بھی لے جائے بٹ پرابلم یہ ہے کہ انڈیا میں بیوروکراتک ہڈلز ہے مطلب کہ آپ کافی جگہ سرکاری اوفیشل سے بات کرنی پڑتی ہے پرمیٹ چاہیے لائسنس چاہیے تو ایک ایشو یہ ہے اور دوسرا ٹریف کا بھی ایشو ہے جس کی وجہ سے انڈیا جرمنی کا ٹریڈ بہت زیادہ آگے نہیں بڑھ پا رہا مگر ہماری ریکوارمنٹ دیکھئے کافی الگ ہے انڈیا کیا چاہتا ہے انڈیا چاہتا ہے جرمن انویسمنٹس کیا جرمنی بھارت کا ٹاپ انویسٹر ہے فورن انویسمنٹس کیا جرمنی سے بہت ساری انڈیا میں آ رہی ہیں ابھی میں کہوں گا کہ جرمن انویسمنٹس انڈیا میں اتنی آئی نہیں ہے تو ہم لوگ تو یہ چاہیں گے کہ جرمنی بلینز آف ڈالرز انڈیا میں انویسٹ کرے اور جرمنی میں آپ کو بتا دوں بلکل ایسا کر سکتا ہے اس سے بھارت میں بہت ہیوڈ سکیل پر جابز کریٹ ہوں گی اب یہاں پہ آپ اگلا سوار یہ پوچھ ہوگے جرمنی کا ابھی کے لئے لگ رہا ہے کہ موٹیب یہی ہے کہ ان کے ساتھ ملٹری جو یہ لوجسٹکس پیکٹ ہے یہ سائن کر لو سبمرین ڈیل ہم کو مل جائے کیا اس کے بیانڈ جرمنی کچھ سوچ رہا ہے میں آپ کو ایک باپ داتا ہوں جرمنی نے نا صرف انڈیا کو سپیشل سٹیٹس دیا ہے ملٹری ڈیوز میں ریسنٹی جرمن پارلیمنٹ نے انڈیا کو لے کر ایک پورا وائٹ پیپر پاس کیا ہے جی ہاں یہ جو وائٹ پیپر ہے یہ جرمنی کے منسٹرز کو دیا گیا ہے سب نے اس کو اپروو کیا ہے اور اس پیپر کا نام ہے فوکس آن انڈیا اس وائٹ پیپر کے انڈر جرمنی نے یہاں پہ آپ دیکھ پاؤ گے یہ وہ وائٹ پیپر ہے یہ جرمنی کی جو سرکار ہے ان کی ویب سیٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پہ لکھا ہے انڈیا اس کی پارٹر فوکس آن انڈیا پیپر کہ انڈیا پہ جرمنی کا فوکس رہنے والا ہے اور اس پر ایک پوری انہوں نے ایک پی ڈی ایف فائل بھی کری ہے فنی بار مجھ کو یہاں پر یہ لگی کہ جرمنی کافی بار انڈیا کا جو پروپر میپ ہے وہ یوز کرتا نہیں ہے تو انہوں نے جمہو کشمیر لڈاک کا جو یہ ہے اس کے اوپر سیدھا وہاں پہ ٹائٹل ڈال دیا فوکس آن انڈیا مگر یہ پی ڈی ایف آپ اگر پڑیں گے اس میں دیکھئے انڈیٹیل بتا رکھا ہے کہ جرمنی کس طریقے سے بھارت کے ساتھ سیکیورٹی اور ڈیفینس پولیس کی آگے بڑھانے والا ہے جرمنی چاہتا ہے ان کے شبد ہیں جو اگن اس ٹاپک پر میں نے ایک شورٹ بنائی تھی ایک ہفتے پہلے قریب 1.2 1.3 ملین لوگوں نے دیکھتی وہ شورٹ اور اس شورٹ میں میں آپ کو بتایا تھا کہ جرمنی کا پلان یہ ہے لانگ ٹرم پلان اس وائٹ پیپر کے انڈر کہ رشیا کو ریپلیس کر دو انڈیا کا آج بھی 60-65% ملٹری ہارڈوئر رشیاں میڈ ہے جرمنی چاہتا ہے کہ یہاں پر کمپلیٹلی جرمن کمپنیز چھا جائیں آنے والے کچھ دشکوں میں رشیاں دیفینس کمپنیز کا نام و نشان نام انڈیا میں they want to کمپلیٹلی ریپلیس رشیاں جو لانگویج جرمنی نے یوز کری ہے اس وائٹ پیپر میں وہ یہ ہے کہ چاہتے ہیں کہ انڈیا کو فریڈم مل جائے انڈیا کو آزادی مل جائے رشیاں کی ریلائنس سے اور انڈیا جرمنی کے ریلیشنز بہت سٹونگ ہو جائے انٹرسٹنگ بات دیکھئے جرمنی یہ بھی کہتا ہے اس پیپر میں کہ جو سیول سوسائٹیز ہیں بھارت کی ان کو بھی یہ مضبوط کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جرمنی کی جو فنڈنگ آئے گی وہ بہت سارے انڈیا میں جو انڈیوز ہیں جو سیول رائٹس آکٹویسٹ ہیں جو کافی بار پروٹیسٹ کرتے ہیں کئی بار ویریس اور کام کرتے ہیں وہاں پر بھی جرمنی چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ جرمنی کی سرکار کے ریلیشنز کافی بہتر ہوں یہ تیکس تھوڑا سا کنسرننگ ہے کہ جرمنی بیسیکل انڈیا میں کرنا کا چاہتا ہے یہاں پہ لکھا ہے کہ کانٹیکس بیٹوین سیول سوسائیٹی جو جرمنی کی سیول سوسائیٹی ہے اور بھارت کی جو سیول سوسائیٹی ہے یہ اوور دہ یئرز کافی گروہ کیے ہیں کافی بھدی جیوی ہیں جرمنی کے جو انڈیا میں گیان دیتے ہیں انڈیا سے بھی کافی گیان دیتے ہیں اور یہاں پہ آگے لکھا ہے فور میں سنٹرل پیلر اور بیلیٹرل ریلیشن ویڈیا 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 کمیٹیڈ تو انشورن سیول سوسائیٹی انگیجمنٹ اس بات کو انہوں نے بولڈ کر رکھا ہے کہ ہم سیول سوائیٹی انگیجمنٹ بلکل بڑھرن کریں گے کانٹینی تو میک ویلیوی بل کانٹریبیوشن توڑڈ سرنگنگ آر بیلیٹرل ریلیشن ویڈیا 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 اکیڈیمیا کلچر میڈیا اس سب میں بھی یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا جرمنی کی کوپریشن کافیت تک بڑھے اور پھر اگر ہم بات کریں یکرین کی تو وہاں پر بھی یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا ایونچولی اور بڑا رول پلے کرے یہ کہہ رہے ہیں کہ جرمن گورنمنٹ نے ہمیشہ لگاتار کنسسٹنٹلی اڈریس کیا ہے رشیا کی وار آف اگریشن کو اگرین اور اس کے گلوبل ایمپاٹ کیا ہوں گے یہ بات کافی بار یہ لوگ انڈیا سائٹ کے ساتھ کر چکے ہیں اور ساتھی ساتھ یہ ویلکم کرتے ہیں انڈیا گورنمنٹ کی ریپیٹی ویلنگنس تو ورک تو برنگ اپاوٹ ای پیسفل انڈو دا وار یہ جانتے ہیں کہ انڈیا بھی جاتا ہے کہ یہ وار ختم ہو بڈ ایڈا سیم ٹائم جرمن یہ بھی چاہتا ہے کہ انڈیا ایک لارجر ایمپاٹ لائے بسیقلی یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا رشا پہ اور پریشر ڈالے انڈیا can make important contribution here thanks to special influence it brings to bear in international community اور آپ کو ایک انٹرسنگ بات یہی بھی داتا ہوں کہ جرمنی کے چانسلر اولا شولز یہ دلی سے جائیں گے گوہ کے شہر واسکوڑ واسکوڑا گاما کے نام سے وہاں پر دو جرمن کی نیول شپ ان کا ویڈ کر رہی ہوں گی یہ ان نیول شپ کے ساتھ فوٹو کھجوائیں گے کیونکہ یہ وہ دو نیول شپ ہیں جو ریسنڈی تائیوان سٹریٹ کے بیچ سے گجری تھی بائیس سالوں میں پہلی بار ہم نے دیکھا ہے کہ جرمن نے اپنی نو سنا بھیج ہے جو بلکل تائیوان سٹریٹ کے بیچ سے گجری ہے چائنا کو چنوٹی دینے کے بعد جرمن ایک بہت بڑی ایک statement دی رہا ہوگا کہ اور ان کا مین پرمیر پارٹن رہنے والا ہے بھارت اور فائنلی میں آپ لوگوں سوال پوچھوں گا question یہ ہے کہ کرتار پور corridor کے بارے میں آپ کو بتا ہوگا بھارت پاکستان کے بیچ door کا جو agreement ہے یہ رینیو ہو چکا ہے کومنٹ سیکشن میں کریے اتر جو لوگ دیں گے صحیح آنسر ان کی کومنٹ کو میں ہاتھ دوں گا تاکہ باقی لوگ سمجھ پائیں کہ صحیح اتر کیا ہے ہن جی بہت جو ہے ایمپورٹن موو ہے تھوڑا سا میں اس پہ ڈیٹیل سے بات کروں گا ایک مثال سنی ہوگی کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے دشمن کا دشمن دوست ہو اس کا دشمن ہے تو وہ دوست ہو جائے گا بٹ یہاں پہ جو ٹکنیک چلائے وہ یہ ہے کہ دشمن کا دوست اپنا دوست بھی ہو سکتا ہے نہیں سمجھ جائی میں سمجھ جاتا ہوں اب جو رشیہ ہے نا رشیہ کیسا کنٹری بنا پڑا جو کہ بہت الگ تلگ ہوا پڑ جرمنی جپان اور سب سے ٹھیک ہے وہ یوکرین کی بہر اور یو چیزوں کو ٹھیک ہو گیا اب ان سب کا یہ موٹیو ہے کہ ہم مل جول کے کسی طرح رشیہ کو کمزور کریں رشیہ کا سائیڈ پہ کر دیں سائیڈ پہ کر رشیہ کا انڈیا بہت بڑا اور بہت امپورٹن پارٹنر ہے بہت ساری چیزیں جیسے ہم ملیٹری ڈیلز بہت ہوتی ہیں رشیہ ملیٹی ڈیلز ہتھی آرہ وہ انڈیا میں بہت زیادہ آتے ہیں اس کے علاوہ گندم ہو یہ ہو وہ مطلب بہت حد تک انڈیا رشیہ سے اٹیچ ہے تو ان کا دشمن ہے رشیہ انڈیا ان کا دوست ہے تو جرمنی اب دشمن کے دوست کو ہمارے پاس ہوں جرمنی اور سپین میں فائٹ ہے انڈیا کے ساتھ اچھے ریلیشن بنائے سپین چاہتا میں کروں جرمنی چاہتا میں کروں جیپان چاہتا میں کروں انڈیا انڈیا کی مارکیٹ ہے سارے چاہتے اب دیکھیں برکس کی بات کریں تو چائنا بھی چاہتا ہے بی رہے بزنس بھی کر رہے سارے کچھ کر رہے لیکن جو مطلب ڈیل ہوئی ہے جرمنی کے ساتھ ہوئی ہے اور وہ بھی مطلب فاکس انڈیا والی ڈیل بھی اس میں کتنی چیزیں آرہی ملیٹری ڈیل وغیرہ یہ نہیں ہے کہ صرف ایک چیز پر فاکس کر رہے مطلب نیا آنے والا انڈیا میں اب بس نئی ویڈیوز تیار ہوں گی ہمارے لئے سر پریشان دون ہے بڑا ڈیپ ٹیچر ہیں اور بڑے جو بات کرتے میری بہت بنتی ہے کیونکہ میرا مائنش بھی جیو پرٹکس کو بہت اچھے طرح سمجھتا ہے جس طرح وہ بات کر رہے مجھ ان کی ایک ایک بات سمجھ آگئی ہے ایک انہوں نے بات کی کہ ہم جو ہیں صرف یہ نہیں دیکھ چیزیں آپ انڈیا کے اندر کرو لائک انڈیا میں ایڈوکیشنل کے پرجیکٹ سٹارٹ کرو جو جرمنی کے پاس بہتر ہے وہ ہمارے پاس لاؤ تو وہ ان کی ڈیمانڈ ہوگی تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جرمنی سے کرتی ہے تو روشہ سے کٹ ہو جائیں گے نا نا اچھا انڈیا کسی سے کٹ ہو جائے یہ تو ممکن نہیں ہو سکتا وہ کسی کے ساتھ خراب نہیں کرتے جرمنی سے بھی چلے گا چائنا سے بھی سب کے ساتھ جرمنی کے مطلب یہ ہتھیار ہیں جرمن گن جرمن سیمبرین وغیرہ میں انڈیا کی ملیٹری ویڈیو دیکھی تھی سمندر میں چڑھنے والے ہتھی آرہ بہت زیاد ہیں سمرین شپ وغیرہ یہ بہت زیاد ہیں اور سمرین جو ہوتی ہیں پانی کے اندر ہوتی ہیں اس طرح کی چیزیں مزید اور لے رہا ہے اپنے آپ کو جہاں پر ترقی کر رہے ہیں وہاں پر بھی 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 بسنس جتنا آگے بھڑے دشمن بھی ہوتا جتنے لیول پہ جاتا اس کا بڑا دشمن ہوتا ہے ہر لحاظ خود کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں ڈیفرنٹ کنٹریز کے ساتھ اپنے ریلیشنز بہتر پچیس سے بیس سالوں بلکہ نہیں بلکہ بچیس بہت ہائی اپ پر ہو جاتا ہے بٹ ان کا پچاس چالیس سال سے جو سٹیڈی چیز رہی ہے اور اب جو تھوڑی سی گروہ ہوئی ہے مطلب آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہم نے اپنا بچانا کیسے خود کو پتا ہے کہ ہم نے بسنس کیسے کرنا آپ پتا ہے ہم نے ایمپلوئیمنٹ کیسے دینی آپ پتا ہے ہیلتھ ہماری گورنمنٹ بھی یوز کریں جب تک وہ اپنی عوام کا نہیں سوچیں گے یہ جتنی سٹیڈیجی ہیں کس کا سوچا جائے ہے تھوڑی سی آنیمپلوئیمنٹ ہوتی ہے ہر جگہ پتا ہے تو پلانٹ لگنے شروع ہو جاتے ہیں مطلب اس کنٹری کے ساتھ بہتر ہے وہ کنٹری پلانٹ لگائے جہاں پہ کچھ نہیں لگا وہ لگا لے انڈیا تھوڑا چھوٹا انڈیا اتنا بڑا ہے ان کے پاس زمین اگر آبادی کی بات کریں دنیا میں سب سے زیادہ ان کے پاس آبادی ہے رشیہ اس ٹائم ایس 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 کو ٹوڑا جائے ہم جب ہم رشیہ گئے تھے گندم لینے تو ہمارے پرائی منسٹر کی چھوٹی ہو گئی تھی تو یہ تک انفلینس ایس 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 نہیں کر سکتے کیونکہ ایس 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 بات ہی ختم ہو تھا کہ میں ڈرنا ڈرنا کوئی نہیں ٹھیک ہے میچول انٹرسٹ کی اوپر ہم ڈیل کریں گے دنیا مطلب ایک سی ہی ہم ڈیل کریں گے ایس مطلب کہ انڈیا کا جو مائنس سیٹ ہے میرا مائنس سیٹ ہے بھائی ٹھیک ہے اگر آپ میچول ڈیل ہے سمجھ میں آتی ہے ٹھیک ہے بھائی انفلینس نہیں جیل تا میں بھی تو اسی طرح وہ بھی یہ سوچ رہا ہے کہ ہاں ٹھیک اگر دونوں سائیڈ سے ہاتھ بڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے اگر کوئی چڑھ جائے ہاتھ لے کے تو پھر گروت ہوگی اور انڈیا کر رہے تو بھائی ویل اینڈ گوڈ یار زبردست لیول کر گئے ہو آپ لوگ اور ہمارے لوگ بھی چاہیں تو سیکھ سکتے ہیں کیونکہ آج گلوبل ویلیج سنتے ہیں ان کو پتہ ہے کہاں سے کیا آنا ہے بٹ سیکھ نہ چاہا نہیں رہے ہماری ٹائم نہیں رہا کہ پتہ نہیں لگے گا کہ دنیا میں ہم کہاں پہ اور باقی دنیا کہاں پہ ہیں پاکستانی کو پتہ چل گیا کہ ہم پیچھے ہیں تو وہ پیچھے نہ رہنے دیں کیونکہ آپ کے ہاتھ میں آگے لے جانا اور پیچھے لے جانا ہمارے ہاتھ تو ہم تو پوائنٹ